السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی سوجی کا حلوہ جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنے گا اور بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے ہر کسی کے گھر میں بنتا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے سٹائل سے بناتا ہے آج جو میں آپ کو سکھاؤں گی یہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے تو اس کے لئے آپ کو میری پوری ویڈیو دیکھنے پڑے گی کہ یہ سوجی کا حلوہ میں نے کیسے بنایا تو چلتے ہیں اس کی چیزوں کی طرف جو جو ہمیں اس کے لئے چیزیں چاہیں گے یہاں پر میرے پاس سوجی ہے ایک کپ جس کو میں نے اچھے سے چان لیا تھا ایک کپ ہمیں چاہیے چینی آپ اپنی مرجی سے اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ ہمیں چاہیے دوڈھ آئل لیں گے ہم آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اور دو کپ ہمیں چاہیے پانی اور یہاں پر میرے پاس کچھ رائی فروٹس ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس بادام ہے جو اس کو میں نے کٹ لیا تھا اور کشمیش ہے میرے پاس کٹا ہوا ناریل ہے اور اس کو میں نے کرش کر لیا تھاНАریل کو یہیوں کو اور یہاں پر میرے پاس ہے تین چار ایلائچی اور یہاں پر میں نے بادام کے دو پیس کر کے رکھے ہوئے ہیں تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گی سوجی اور اس کو اچھے سے ہلکی آنچ پر ہم دھونیں گے اور چمت جو ہے وہ آپ نے چلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ جل بھی سکتی ہے اور اس کو بھی ہلکی آنچ پر ہم براون کریں گے دیکھیں اس کا کتنا مزے کا کلر ہو گیا بس ہمیں اتنا ہی کلر چاہیے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی چینی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالوں گی کیونکہ ڈالوں گی بھی ہمارے پانی آہ ہلاکی آنس پہ پکیں گے پھر ہمیں اس کے اندار دودھ ڈالیں گے پانی اپنا کافی ہے ہرکھی آنچ کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیت کے لیے پکنے دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گئے اب میں اس کے لئے جاروں کی دودھ یہ میں نے پاس نیم گرم دودھ ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بلکہ اس کے ہلکی آنچ پر پکانے ہیں اور چمہ جو ہے وہ آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور میں نے اس کو ہلکی آنچ پر بہت ہی اچھے سے پکایا ہے اور تقریبا ہم پانچ چھ منٹ کے لیے پکائیں گے بلکہ ہلکی آنچ پر جتنا ہی یہ پکے گا اتنا ہی یہ زیادہ مزے کا بنے گا دودھ سے جو ہے وہ ہلوہ بہت ہی زیادہ مزے کے بانتا ہے ٹیسٹ بھی بڑا مزے کا بانتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں میں تقریبا ہنے اس کو پانچ چھ منٹ اور پکاؤں گی چمہ جو ہے وہ آپ نے روکنے نہیں بلکل چلاتے رہنا ہے اس کو دیکھیں ہمارا ہلوہ جو ہے وہ بلکل ریڈ ہو چکا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ڈرائی فروٹ ڈالوں گی اور الائچی میں بھی ڈال رہی ہوں ابھی میں اس لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ اگر آپ پہلے ڈالیں کہ جب آپ دودھ ڈال رہے تھے تو پھر زیادہ وہ خوشبو آ جائے گی اگر آپ کو زیادہ الائچی کی خوشبو پسند ہے تو آپ ڈال لیں مجھے اتنی زیادہ نہیں اچھی لگتی تو اس لئے میں اینڈ پہ ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کریں تو یہ تو بلکل ریڈ ہو چکا ہے تو چلیں ہم اس کو جلدی سے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ یہ کیسا بنا ہے دیکھیں میورز ہماری آج کی ریسپی بلکل ریڈ ہو چکی ہے اور یہ جو سوجی کا ہلوہ ہے یہ بہت زیادہ مزے کا بنا ہے اس کی جو خوشبو ہے اور بہت زیادہ مزے کی ہے اب باری ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی اور آپ کو بتانے کی کہ یہ کیسا بنا ہے آپ نے ضرور بنانا ہے جب بھی آپ انشاءاللہ بنائیں گے اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ سے کیسے بنا تو چلتے ہیں اس کو ٹرائے کرنے کے لئے یہ واقعی بہت زیادہ مزے کی ہے اوائل چینی ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مزے سے اور اچھے طریقے سے ڈالی ہے مطلب نہ چینی زیادہ ہے نہ کم ہے نہ اوائل زیادہ ہے بلکل سب بلکل ٹھیک بلکل پرفیکٹ ہیں تو آپ کو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا کیونکہ یہ ہے سائکہ کار کچن تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھے گا سائکہ کو دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ بائے موسیقا موسیقا